مجھے یہ بتائیں سیمپل سی آٹا یا کشمیر اسٹم جو کنڈیشن ہے سر دیکھیں پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں جو ہمارے بائی بوکے مارے ہیں یہاں پہ 28 کروڑ عوام ہے وہاں پہ ایک کروڑ عوام ہوگی لیکن یہ 28 کروڑ عوام بوکی مار رہی ہے پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں نا پھر ہم دوسرے ملکوں کے دیکھیں گے یہ میرا جواب ہے پہلے کشمیر یا آٹا اسٹم جو آٹا یہ دیکھیں جی سب میں رینڈم لی یہاں پر لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی جا میں اسٹم جو کنڈیشن ہے کشمیر چاہیے آٹا چاہیے خریب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے تو یہ کیا جو آپ دیکھیں جی آر کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ مزدور یہیں کہیں گے کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے آٹا چاہیے یا کشمیر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیہاں سے تو ہمیں کشمیر بھی چاہیے لیکن 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 اگر ہم زندہ رہیں گے تو کشمیر کے لیے جائیں گے جب ادھر کے حکمران ہی مودی بان جائیں گے تو ہم کشمیر کو فتح کیسے کریں سستہ آٹا تو مل رہا ہے لیکن اس سستے آٹے کی لائن میں لکھے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں پانچ پانچ بچے لوگ اپنے ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں دے سکتے ہمیں نعرہ 75 سال سے کشمیر کا سنایا گیا اور آج ہمیں آٹا نہیں مل رہا کشمیر تو دور کی بات اصل میں یہ سب ان کے کھوکلے نعرے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ کے جو اپنے مفادات جو ظالمانہ نظام یہ جو فرونیت کا نظام بن چکا ہے اگر آج چاند کے اوپر پلاتنگ کی جائے کہ کون کون یہاں پر پلات لینا چاہتا ہے تو بے شمار بیروکریٹس کرپٹ افسران سب سے پہلے آگے ہوں گے مگر دکھ کی بات یہ ہے ایک غریب اور مزدور کے لیے اس زمین کے اوپر اس کو دفنانے کے لیے دو گز زمین تک میں اثر نہیں آٹے کی لائن میں غریب مار رہے ہیں مجھے بتائیں آج اس غریب سے کیونکہ پیٹ سب سے پہلے ہے ریزک سب سے پہلے ہے اس غریب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کو کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے تو یہ کیا جو آپ دیکھیں جی آج کی جو پوزیشن نظر آ رہی ہے یہ مزدور یہی کہیں گے کہ ہمیں کشمیر نہیں چاہیے ہمیں جینے کے لیے آٹا چاہیے یہی جید ہے دیکھیں بڑی بہت سے ہم دعوے کرتے ہیں بہت سے نعرے لگاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کشمیر بہت دور ہے ہم لاہور میں کھڑے ہیں لاہور میں لوگ آٹے کی لائنوں میں لگ کے اپنی جانے دے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں وہ تو ڈیولپمنٹ وہاں پہ آٹے کی قیمت بہت سسی ہے وہاں پہ گندوں کی قیمت بہت سسی ہے اور ہم اسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اسے آزاد کشمیر یہاں پہ کہتے ہیں اور یہاں آٹا نہیں مل رہا دیکھیں جی یہ بلکل یہاں پہ جو بھی سیاستدان کشمیر کے حوالے سے یہ نمیپ کھیجتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بلکل اس کے الٹ ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے آج کشمیر آزاد ہے اور پاکستان جو ہے نا یہ آزاد نہیں ہے یہ قبضے میں نہیں ہے یہاں پہ آٹا نہیں ہے پاکستان سے زیادہ تو آج کشمیر کے دکانوں پہ آٹا ہے مگر افسوس کی بات یہاں پہ کھانے پینے کے لیے دوسری اشیوں سے سب سے زیادہ آٹا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے بلیک میلنگ ہے کرپچن ہے بہت دکھ میں لگ رہی ہیں کیا وجہ ہے آپ نے بولا ہے بھوک سے مر گئے پاکستان کی عوام کیا بھوک سے مر رہی ہیں عوام بھوک سے مر رہی ہیں عوام کے لیے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے پانی پینا بھی مشکل ہو گیا ہے عوام کے لیے پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ غریب عوام آٹے کی لائنوں میں لاکہ اپنی جانے دے رہے ہیں یہ آٹا نہیں باند رہے ہیں یہ لٹیرے حکمران یہ چور چکے یہ آٹا نہیں باند رہے ہیں یہ موت باند رہے ہیں ایک روٹی عوام کے لیے انہوں نے مشکل کر کے رکھ دیوی ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ حکمران اتر جائے یہ حکومت ختم ہو جائے کیونکہ پاکستان کا آنے والا دور بات سے بترین ہوتا جا رہا ہے بات سے بترین ہوتا جا رہا ہے پچھتر سال سے ہمیں یہ کہا گیا کشمیر بنے گا پاکستان کشمیریوں کو ازاد کروائیں گے آج لاہور میں لوگ عربت سے مار رہے ہیں آٹے کی لائن میں لگ کے مار رہے ہیں آج یہاں کے مزدور سے پوچھا جائے کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے کیا کہیں گے لوگ صرف اتنا کہیں گے کہ ہمیں کشلی صرف مہنگائی کم کر دیں لوگ صرف کہیں گے کہ مہنگائی کم کر دیں آٹا ہم خود خرید لیں گے آٹا نہیں یہ موت مر رہی ہے ایک روٹی کھانی آپ لوگوں نے مشکل کر دیں کیونکہ یہ امریکہ کے آگے یہودیوں کے آگے بک چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی اسٹم پاکستان میں پارٹی موجود ہے ہماری پاکستان انقلابی پارٹی خوب جدو جائد کر رہی ہے اور انشاءاللہ آئیسا آئیسا کیونکہ نہ ہم بکنے والے ہیں نہ ہم کھانے والوں میں سے ہیں نہ ہم پیسے مانگنے والوں میں سے ہیں نہ ہم دوسرے لوگوں سے ان حکمرانوں کی طرح دوسرے ملک ممالک سے مدد مانگنے والے ہیں دوسرے ممالک لیکن ہمارا پاکستان تو دوسرے ممالک دوسرے کنٹری سے ہیلپ لیے بغیر چالی نہیں سکتا ہمارے پاکستان دوسرے ممالک سے ہمارے حکمران ایسا کر رہے ہیں ہماری پارٹیز ایسا کر رہے ہیں لیکن ہماری جو پارٹی باکستان انقلابی پارٹی ہے انشاءاللہ ہم لوگ پورے ہم لوگ اپنا حق لے کے رہیں گے اور اس مہنگائی کے لیے ہم لوگ لڑیں گے اور جب تک ہماری زندگی آیا ہم لوگ اپنا واس اٹھاتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا دیکھیں جیسے کہ آپ نے دیکھا مرد ہو یا خواتین ہو یہاں پر غربت سے تنگ آ کر لوگوں نے احتجاج کیا ہے بہت سے لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ اس کنڈیشن میں کشمیر پہلے چاہیے یا آٹا پہلے چاہیے جو سیچویشن تھی آپ کے سامنے تھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام یاسین حیدری آج یہ جو آپ نے ریلی نکال لی ہے مزدوروں کے لیے غریب عوام کے لیے کیا کہنا چاہیں گے پچتر سال سے ایسی ریلیاں دیکھتے آئے ہیں کور کرتے آئے ہیں کیا یہ چینج آئے گا کیا آٹے کی مہنگائی کم ہوگی آٹے کی یہ جو قلت ہے یہ ختم ہوگی انشاءاللہ ہم یہ ریلی نکال لیں مزدوروں کے لیے نکال لیں اس لیے نکال لیں کہ یہ حکمرانوں کا ضرمی ضمیر سوئے ہوئے ہیں ہم ان کی ضمیر جگانے کے لیے دیکھیں کیسے غریب عوام بلا کری ہے کیسے چکی درہ پچھلے ان کے چلے بند ہوئے ہیں ان کو اپنے حکومتوں کا اپنی سیٹوں کی پڑی ہوئی ہیں ان کو دکھانے نکلے ہیں آٹے کی لائن میں لاکھے مار رہے ہیں اپنے بچے مار ہوتا اپنے بچوں کو یہ لائنوں میں آٹا دی رہے ہیں آٹا سستہ کیوں نہیں کر رہے آٹا سستہ کرے نا لائنوں میں کیوں لگا رہے ہیں خود ان کو مل رہا ہے تو یہ سستہ دے رہے ہیں یہی آٹا ریٹ کام کریں سب پوری عوام کا ملے ایسے جو خوادین ہیں بچے ہیں مار رہے ہیں سب کو ملے جو اسیم سیچویشن ہے مجھے یہ بتائیں میں بہت سے لوگوں کو یہ پوچھا کہ ہمیں پچھتر سال سے کشمیر کا نعرہ لگایا گیا سنایا گیا آج یہاں پر غریب عوام سے غریب مزدور سے پوچھیں بھائی تمہیں کشمیر چاہیے یا آٹا چاہیے کیا جواب دیں گے آج اب تو صورتحال یہ ہمیں گائی اتنی ہو چکی ہے اتنی غربت آ چکی ہے کہ سفیت پوشکہ بھی جینا حرام ہو گیا تو ابھی نہیں بچانا مانگ ستا وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے امانداری سے بتائیے گا آج اگر میں آپ سے پوچھوں یا کسی بھی غریب پاکستانی سے پوچھوں لاہور شہر کے اندر کہ بھائی آپ کو آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے کیا جواب آئے گا ہمیں جو ہے نا وہ صرف آٹا ٹائم بھی مل جائے ہماری وام جو ہے نا وہ موکی مر رہی ہے یہ دیکھیں جی بہت سے لوگوں سے آج یہ اپینین لی آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے آٹا چاہیے یا کشمیر سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے لیاسے تو ہمیں کشمیر بھی چاہیے لیکن 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 اگر ہم زندہ رہیں گے تو کشمیر کے لیے جائیں گے جب ادھر کے حکمران ہی مودی بان جائیں گے تو ہم کشمیر کو فتح کیسے کریں گے آپ نے بولا ادھر کے حکمران مودی بان جائیں گے وہاں پر تو آٹا بہت سستہ ہے وہاں پر تو development بہت زیادہ اور یہ educated لوگ ہیں ان چیز کو جانتے ہیں تو وہ تو اگر میں تو میں اگر اپنی پرسنلی بات کروں آپ کو شاید حیرت ہو میں کہتا ہوں یہاں کے حکمران مودی جیسے بنے تاکہ وہ اپنے country کو آگے policies ایسی بنائیں اس سینس میں مودی نہیں کہہ رہا میں اس سینس میں مودی کہہ رہا ہوں جو کشمیر کے لیے مودی بناوا ہے یہ پاکستان کے لیے اگر انڈین مودی بنے ہوئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے پاکستان کی عوام کو مار دو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ باہر جا کے جائدانے بنا دو ان کے فلائٹ بنا دو ان کے بنگلے بنا دو جب ان کا باری آتی ہے کہ یہ فلاب ہو رہے ہیں تو یہ ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں آج یہ situation آگیا ہے کہ پانی بھی بکرا ہے جہاں پر ہم یہ کہتے تھے پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے پاکستان میں جو مادنیات کی کمی نہیں ہے پانی بھی بکرا ہے وہ بھی صاف نہیں ہے آٹا تو دور کی بات ہم بلکل ذرخیز زمین جو ہے پاکستان ہے پانی ہمارے پاس وافر ہے مگر یہ ہمیں پانی دینا ہی نہیں چاہتے یہ چیز ہے لوٹ کے سب باہر لے گئے ہیں غریب عوام پسکپ قرضہ یہ لیتے ہیں ادا ہم کرتے ہیں ایک بات بتائیں آپ ادھر آئے گا یہ بتائیں ہر سال نہیں پارٹی بان رہی ہے جس کا دل کرتا ہے میرا آج دل کرے گا کل میں اپنی پارٹی بنا لوں گا لیکن یہ پارٹی بننے کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا کوئی انقلاب کیوں نہیں آ رہا عوام کی آواز آگے کیوں نہیں آ رہی پچیتر سال سے کیوں پستے جارے ہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ پارٹی بناتا ہے جی خونی پارٹی بنا رہا عمران خان نے خونی پارٹی بنائی ہے ہماری جو پارٹی ہے یہ انقلابی پارٹی ہے یہ غریبوں کے لیے پارٹی ہے ہم اٹھے ہیں یہ پارٹی اب اٹھے گی اور انقلاب لائے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی پرانی ہے پاکستان بننے سے پہلے نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن تھا اور اس کے بعد مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن آیا اس ہماری پارٹی میں پہلے زلفکار علی بھٹو اور اس کا بیٹا مرتضی بھٹو بھی شامل تھا جب انہوں نے ہمارا یہ جو مشن تھا روٹی کپڑا اور مکان انہوں نے اپنے مقصد کے لیے یہ ہمارا نعرہ لے لیا اور اب یہی بڑی بڑی پارٹیوں نے آپ کا نعرہ اور یہ ہماری جو پاکستان انقلابی پارٹی ہے پہلے ہماری پی ڈی ایف اور نیشنل سٹوڈنٹ فیڈریشن اور پیپل ڈیموکریٹک فرنٹ آ پاکستان اس وقت سے ہم پچھلے میرے سوال کا بس جواب دیں نو ڈوڈ پارٹیز کافی ہیں اور یہ انٹرنل میٹرز ہیں کیا ایسے ہی نعرے لگتے رہیں گے پارٹیاں بنتی رہیں گے اب چینج آئے گا ہم یہ جتنے بھی چینج لانے والے کھوکلے نعرے مارنے والے ان سب کو ہم نے چیک کر لیا ہے نواز شریف سے لے کے زرداری اور ہم نے عمران خان کو بھی دیکھ لیا ہے اب ہم مزدور ہیں ہم مزدوری کر کے کھاتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں جھوٹے اور فرادی ہیں اب مزدور کی حکومت ہوگی جو مزدور کہے گا وہ ہوگا ان فرادیوں کا ہم نے کچھ نہیں ماننا بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے امید کرتا ہوں جیسے ان کی باتیں ہیں ویسے ہی یہ پریکٹیکل ہی کچھ کریں عام عوام کی آواز بنیں عام آدمی کی آواز بنیں اور پاکستان میں چینج لانے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کریں عوام آئے سے آئے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام مریم مریم صاحبہ یہ بتائیں سب سے پہلے تو یہ ریلی ہے اس کا مقصد کیا ہے غربہ سے پریشان آگر یہ ریلی ہے یا کوئی اور مقصد ہے مقصد یہ ہمارا یہ ہے کہ ہم غریب کو روٹی دیں نہ ان کے پاس کپڑا ہے نہ مکان ہے کچھ بھی نہیں ہے ان لوگوں نے ان سے ہر چیز چین لیا اب غربت کی خاطر لوگ اپنے بچے مارے ہیں بچے بھیگ مانگ رہے جن ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے انہاں ہاتھوں میں کٹو رہے ہیں 75 سال سے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہم سنتے آئے ہیں کشمیر کا نعرہ ہم سنتے آئے ہیں نہ تو روٹی کپڑا مکان ملا ہم بچائیں گے ہم دیں گے آج اگر حقیقت پہ کسی یہاں پہ کسی یو سے پوچھا جائے مزدور سے پوچھا جائے غریب انسان سے پوچھا جائے یہ پوچھا جائے کہ اس کنڈیشن میں آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے مانداری سے بتائیں کیا جواب دیں گے کشمیر بھی چاہیے آٹا بھی چاہیے میں اس ٹیم کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں آٹا آٹا ہے کیونکہ غریب کے پاس روٹی نہیں ہے پہلے پیٹ ہوگا تو پھر دوسرا کام ہوگا آپ اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے جی بس ٹھیک ہے ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ غریب کا حق غریب کا ملنا چاہیے چوروں کو کہیں ہمارا پاکستان ہمیں واپس کرے یہ چور ہیں یہ پبلی کے پبلی کے آپ ایکسپریشن دیکھ سکتے ہیں غصہ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں چینج آئے گا مجھے یہ بتائیں سیمپل سی آٹا یا کشمیر اسٹیم جو کنڈیشن ہے سر دیکھیں پہلے اپنے پاکستان کو دیکھیں جو ہمارے بھائی بھوکے مارے ہیں یہاں پہ 28 کروڑ عوام ہے وہاں پہ ایک کروڑ عوام ہوگی لیکن یہ 28 کروڑ عوام بھوکی مار رہی ہے پہلے تو ہم پاکستان کو دیکھیں پھر ہم دوسرے ملکوں کے دیکھیں گے یہ میرا جواب ہے لہور میں تو آپ اپنی پہلے اپنے ہمسائے کو دیکھیں پھر ہم دوسرے ہمسائے کو بھی دیکھ لیں گے پہلے کشمیر یا آٹا یہ دیکھیں جی میں رینڈم لی یہاں پر لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بھائی جہاں میں اسٹیم جو کنڈیشن ہے کشمیر چاہیے آٹا چاہیے یہی چیز ہے اور بڑی دکھ والی بات ہے جو یہ حکومت نے حالات کر دی ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں صرف آٹا نہیں ان کو مل رہا لیڈیز جو آئے ہیں وہ دب کے مار رہی ہیں ٹرکوں کے نیچے آ رہی ہیں میں نے بات کیا خواتین سے لیڈیز پہلے ایک بندے نے اپنے پانچ بچوں کو قتل کر دیا صرف بیروز گاری کی وجہ سے اس نے گولیاں مار دی ہیں صرف کھانے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس اگر ہمارے حکمران دیکھ رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے ہم نہ تو مطلب 75 سال سے صرف چورن بیٹے رہے کبھی مذہب کے نام پہ یہ کیا لگتا ہے چینج آ سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی روتے رہیں گے چیکتے رہیں گے چلاتے رہیں گے ہمیں کسی بھی حکومت پہ کسی بھی پارٹی پہ یقین نہیں ہے جب آپ یقین نہیں رکھیں گے تو چینج کیسے آئے گا تو سر کیسے کریں نا عدالتوں پہ ہمیں یقین نہیں ہے فوج پہ ہمیں یقین نہیں ہے جو کچھ فوج کر رہی ہے عدالتوں پہ اگر کوئی انصاف کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ انس کو خراب کر دیتی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں عداریں ساپ اچھے ہیں عداروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن جو کچھ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہم کیونکہ انہوں نے کچھ اچھا ہمیں لمحے دیئے تھے کچھ چیزیں اچھی دیتی لیکن ان کے دور میں جتنا ہم نے دوسرے کنٹری سے یا آئی ایم ایف سے جتنا لون لیا شاید ان سے زیادہ کسی اور سر وہ پچھلی حکومتوں نے بھی تو لیا ہمارے میاں صاحب کو بخار چڑھا ہے تو وہ لنڈن چلے گئے ہیں آج تک ان کا بخار نہیں اتر سکا سر سنتے آرہے ہیں کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا کوئی بھی پروپر ایکشن نہیں ہوا اللہ نہ کرے یہ نہ ہو ایک نیا نعرہ بنے ہم آپ کو آٹا دیں گے مطلب کشمیر سے لائدہ ایک نیا نعرہ بنے ہم آٹا فتح کریں گے آٹے کی لائن فتح کریں گے تو کیا آٹا ملے گا آنے والے ٹائم میں سر کوئی امید نہیں یقین مانے کوئی امید نہیں دیکھ لیں جی جو سیچویشن آپ کے سامنے آئیے یہاں پہ بہت سے لوگ مجود ہیں بہت غم و غصے اسلام آپ کا نام میرا نا جی پرویز عارف ہے مجھے یہ بتائیں پچھتر سال سے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگتا رہا کشمیر کا چورن بکتا رہا جی پہلے میں پورا تعرف کروا دوں میں مرکزی نائب صدر ہوں مرکزی نائب صدر ہوں نیشنل سٹوڈن فرڈیشن کا اب آپ سوال کریں مجھے یہ بتائیں پچھتر سال سے کشمیر کشمیر کا نعرہ لگتا رہا یہ آج یہاں کی اگر پبلک سے پوچھا جائے آٹا چاہیے یا کشمیر چاہیے یہ جو صورتحال دیکھیں کیا کہیں گے لو دیکھیں جی اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ بات شعوری ہے ریاست نے ہمیشہ چاہا ہی نہیں کشمیر ازاد کرانا اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے کشمیر کی عوام کیا نہیں نہیں وہ کشمیر کی عوام جو بھی جاتی ہے وہ ایک الہیدہ ایشو ہے آج پاکستان کی پبلک لہور کی سڑکوں پہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں نہ پاکستان 75 سالوں سے آزاد نہیں ہوا اسے گورے نہیں آزاد ہوئے پشمیر کو آزاد کرنے سے پشمیر کو یہ تو چورن ہے نا بیچ رہے ہیں ریاست کو پاس اور کے آتکنڈے یہ ہوتے ہیں وہ چورن بیچ رہی ہے انہوں نے فرقہ پرستی کے نام پر انہوں نے جگیرداری کے نام پر انہوں نے سرمیر کے نام پر قومیت کے نام پر یہ ملاتے یہ ملہ یہ سب کے سب بکے ہوئے ہیں ملہ حضرات کو کچھ نہ کہیں فتوہ لگے گا کوئی بات نہیں جب حق پہ چلنا ہے تو پھر فتوے کی کیا بات ہوگی یہ دیکھیں جی پاکستان کی یوت چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے کافی حد تک اویر ہونے لگی ہے پتہ لگنے لگا ہے کہ کیا پچتر سال سے ہمیں چورن بیچا جاتا رہا آج اگر کشمیر کی بات کریں جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے آٹے کا کیا ریٹ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بجلی کا کیا ریٹ ہے اور جسے ازاد کشمیر کہتے ہیں ادھر کیا ریٹ ہے دیکھیں جی یہی تو مسئلہ ہے نا پاکستان خود غلام ہے تو پاکستان کی وہ کیسے ازادی آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم مبالکم اسلام سارا آپ کا نام میرا نام محمد عاصف عوان ہے اور ویسٹرن لور کا پریزیڈنٹو ٹھیک ہو گیا اس سے ہم یہ جو بڑی تعداد میں خواتین بھی موجود ہیں مرد حضرات بھی موجود ہیں کس وجہ سے روڈ پہ آنا پڑا آج مہارے گھر کی بہنوں کو بیٹیوں کو کس وجہ سے روڈ پہ آنا پڑا مجھے ذرا بتائیے گا آج ہی ہم مزدوروں کے ساتھ کسانوں کے ساتھ ازاری یک جیتی غریب عوام کے ساتھ ان کے ساتھ ازاری یک جیتی کے لیے ہم باہر نکلے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں جیسے ابھی خبروں میں آ رہا ہے سستہ آٹا تو مل رہا ہے لیکن اس سستے آٹے کی لائن میں لگتے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں پانچ پانچ بچے لوگ اپنے ویسے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں دے سکتے ہمیں نعرہ پچھتر سال سے کشمیر کا سنایا گیا اور آج ہمیں آٹا نہیں مل رہا کشمیر تو دور کی بات اصل میں یہ سب ان کے کھوکلے نعرے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ کے جو اپنے مفادات اور اپنے مقاصد کے لئے کام کرتے ہیں غریب عوام کے لئے کوئی قانون نہیں ہے کوئی قانون ہے لیکن اس کو ایمپلیمیٹ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ غریب آواز جو غریب مزدور ہے اس کے لئے جو ایک ڈیلی بیس پہ جو تنہا ہوتی ہے دیاری ہوتی ہے کیا وہ پاکستان میں اتنی دی جاتی ہے آپ کے خیال میں بلکل بھی نہیں بلکل بھی مزدور کا حق اس کو نہیں دیا جاتا بلکہ مزدور کی ہماری آواز ہے کہ مزدور کی جو مزدوری ہے وہ ایک تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکے اچھا روزگار دے سکے کہیں پہ یہ سننے میں آتا ہے جب مزدوروں کی بات کرتے ہیں جب ان کی تنہاوں کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کرائیسیز کا شکار ہے جس کی وجہ سے تنہائی نہیں دے سکتے کیا دنیا کے دوسرے کنٹریز جو جاہے کرائیسیز کا شکار ہوں غریب ہوں امیر ہوں کیا وہ مزدوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں میرا تو خیال ہے کہ باہر کی دنیا میں مزدوروں کے لیے زیادہ کچھ ہے بنسبت پاکستان کے پاکستان ہم نے لا الہ لیلہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل کیا لیکن کوئی کام ہو رہا ہے اس کے مطابق نہیں برکل بھی اس کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا سب لوگ جو بھی آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اور پھر بعد میں اپنے پفادات کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ انشاءاللہ ہماری پارٹی پاکستان انقلابی پارٹی ہر فورم پہ ہر جگہ پہ مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہے یہ جو آپ کی پارٹی کا سرخ جنڈہ ہے یہ تو انقلاب کی نشانی ہوتی ہے سرخ جنڈہ جہاں تک مجھے پتہ ہے جو ریڈ فلیگ انقلاب کی نشانی ہے کیا آپ کی پارٹی کے طرح کوئی انقلاب آئے گا یا جیسے ہر سال نئی پارٹی بنتی ہے ویسی ایک نئی پارٹی بن گئی ہے دیکھیں پارٹیاں تو بہت ساری ہیں آپ کاغذات اٹھا کے دیکھیں کچھ لوگ عملن کام کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے نا کاغذوں تک محدود ہیں لیکن ہمارے جو پرچم کا رنگ ہے یہ شکاگو میں جو مزدوروں پر ظلم کیا گیا تھا جو ان کو قتل کیا گیا تھا اس کی وجہ سے ہمارے پرچم کا رنگ سرخ ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہیں نا بہت جلد ایک بہت بڑی طاقت اوپریں گے بن کے اوپریں گے تاکہ ہم مزدوروں کے ساتھ ہر ٹیم کھڑے رہیں ہم ان کے حقوق کے لیے کام کر سکیں بلکل جی میں خود چاہتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی کوئی بھی ایسی جماعت جو مزدوروں کے لیے بات کرے جو عام پاکستانیوں کے لیے بات کرے اسے آگے آنا چاہئے اور پاکستانیوں کو بھی چاہئے کہ ایسی جماعت کو سپورٹ کرے جو مزدوروں کی آواز ہے جو عام آدمی کی آواز ہے ہم پارٹیز کو ووٹ تو دیتے ہیں لیکن بعد میں کبھی ہمیں کوئی کشمیر کا چورن دیتا ہے کبھی مذہب کا چورن دیتا ہے کبھی ہمیں امریکہ کا دشمن بناتا ہے کبھی انڈیا کا دشمن بناتا ہے ہمیں کسی سے دشمنی نہیں کرنی ہمیں اپنا پیٹ پالنا ہے اپنے پاکستان کی حالت کو بہتر بنانا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ ہوتی ہے وہاں پہ لوگوں کو آٹا لینے کے لیے لائن میں نہیں لگنا پڑتا بلکہ ان کے